پرم پتہ پرم آتما سابن کرپال دے چرنہ دے وچنم شکار ہے جنہ نے گریب آتما تے رحم کیتا دیا کیتی تیس تفدی آتما نو تھا ریا وہ دیا کیتی جڑی جوان بیان نہیں کر سکتے گی جوان نو تاگتی نہیں کبیر صاحب نو پوچھا کی تُسی گرو دلیا بیان کر سکتے ہوں جو تھوانو گرو نے دیتا کی تُسی او دس سکتے ہوں کبیر صاحب کن لگے جوان نو اتاگت نہیں یہ وہ حالت ہو جاندی ہے جو میں گونگا گڑ کھا لے اگر آپ آؤ اس تو سواد پوچھئے وہ دس نہیں سکتا گا ود تو ود وہ نہ چٹپ سکتا ہے اینی خوشی جار کر سکتا ہے اے دو ود بچارے دے جوان نہیں گونگا ہے کہت کبیر گونگے گڑ کھایا پوچھے کہنا جائی ہو جے پوچھئے کی کہو گا کیونکہ وہ دیا او پیار جو دتا ہے او کوئی طریقہ ہے او ہے نمبرتہ دا تھے آر او بھی جے پرماتمہ کرپا کر کے سانو نمبرتہ بخش دے دے توانو پتا ہے کل ابرائی صاحب نے انگریجان دے سوال جو آف دے وچ کافی کچھ نمبرتہ وارے تھوانو دسیاسی گا کہ نمبرتہ کی چیز ہے قدو اومدی ہے جیسی باروں نمبرتہ دکھونے ہیں تو ایک طوخہ ہمدی ہمدہ ہے سچی نمبرتہ ہو ہی ہے سچا تیاغی ہو ہی ہے جینو سب چیزہ ہاں حاصل ہون پھیر ہو اونا چو اپنا مو اپنا پیار کڑے جے ملے کچھ نہ تو کادہ تیاغی ہے انہوں کا بھی نمبرتہ ہے پھیس واسطے سنت مہاتمہ جدوں بھی ہوندے ہیں پوسانو پولڑ جیوانو بڑے پیارنا نمبرتہ سکھوندے ہیں کہ پیارے ہو اے جیڑا تھوانو انسانی جامعہ ملیا ہے پھر سدہ رین وڑا نی گرو تیک بہادر نے کہا ہے جو اپجیو سو بینس ہے پریو آج کے کال جیڑا پیدا ہویا ہے جو کڑا کڑیا گیا ہے انہیں ایک دن پھوٹنا ہے ٹوٹنا ہے پریو آج کے کال آج ہیں پتہ نکل لوں ہو مانگے کے نہیں نانک ہارگون گائلے چھاڑ سگل جنجال کین لگے تسی مالک بھی پگتی کرو تسی مالک نو انسان دے جامعہ بیچ بیٹھ کے پاؤ پتہ نی اے کڑے نے کد ٹوٹ جانا ہے کادے نو مہود دہ ٹھنکا لگ جانا ہے سو پیارے ہو سنت جدوں یوندے سنسارویچ سانو پولڑ جیوانو پیار نہ سکھون دے کہ کچی دامان کر دے ہوں کیسے دامان ہے کدے کہ دا بڑا پانی دیکھیا چوکے کمان کس طرح بجرگان دی جڑی ٹوئی ہے کس طرح کمان ہو جان دی کمان دی طرح ہو جان دی ہے بڑا تو رہے جان دا سیگا لڑکے حسن لگے کہ بھئی دیکھو کیسی کمان ہے کنی پھب دی ہے کمان کیونکہ بچے شرارتی ہندے ہیں انہوں گیان نہیں ہندا گا تے بڑا پیر سی دان سمند بڑا اسے آنا سمیدار سی کہنے لگا اے پر جند تو پیارے بچوں تسی سنو میری عمر میں جد پہنچو گے آن تے مفت مل جائے گی تجھ کو یہ کمان تھوانوے مفتی مل جائے گی تھوانو کے تو پرابت کرن دی لوڑنی جان دی لوڑنی اس سے طرح پتہ نہیں اسی کد اے موقع ہاتھ جو کھو دینا ہے کی ہنکار کر دے ہیں آج ہے کل نہیں تھوڑی کی بیماری شریر نو آ جاوے پیڑا مو ڈڈو برگا نکڑے آن دا ہے اس سے طرح کی تاندہ ہنکار ہے کد ایک کنگالہ نو شڑکا دے تیرور دیا نہیں دیکھے آگا اس سے طرح کی جو بندہ ہنکار ہے بڑے ہو جانے ہیں کس طرح ڈینڈ برابر جیرا ہو جاندہ ہے سو پیارے ہو کڑی چیدہ ہنکار ہے سو سنت مہاتمہ سانوے دنیا چو خیال کڑ کے مالک دی پگدی دی طرف لیوندے ہے مارا ساون سے کہنے لگے کہ سنت جادوی سنسار دی وچ آن دے ہے او سانو بڑے پیار نا کیونکہ ویمہ پرما دی وچ پیار نو باہر کڑن دیو نا دی بڑی کوشش ہندی ہے میں دہ دہنا نام دان دینے لگیا کہ دیکھو بھی لکمان تنانتر بید بڑے اچھے سن وہ مردے میں جندہ بھی کر سکدے سن پیکمبر سن سن سب کچھ سن لیکن ویم دی دوائی او نا دے پاس بھی نہیں سی اس سے طرح مارا ساون سے کہنے لگے سنت مکتی پرابت کرنے ہیں سلامی دینے دا ساڑھے پردان منتری جو پہ لے جوار لال نیروسن تو سن دے ہوں دے سی گئے بھی بڑا مندر بڑا اچھا بنے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا شاوک ہوندہ ہے اور تو بہت سارے بھوجی جنہ دا جتھے جتھے شاوک سی ہوتھے ہوتھے گئے میرا مندرہ نہ گردوارہ نہ بڑا شاوک سی لگاؤ سی گا میں چاندنی چاو گردوارے بھی گیا رکاپ گنج بھی گیا بنگلہ صاحب بھی گیا پھر سوچیاوی مندر بھی دیکھنا چاہیدہ ہے جس دی لوگ بڑی تریف کردے ہیں جد میں بڑلا مندر دے اندر گیا یہ میں بہت دفائی دس دا ہنا ہے اوٹھے پندت جیڑا بھی کوئی جاندہ سی وہ دے ٹکا لاندہ سی گا جیڑا ایک کر پی آمتھا ٹے گدہ سی وہ دو کرنسی دی بڑی ویل جو سی تو ایک کر پی آمتھا کافی سمجھے جاندہ سی گا وہ دے وہ گلوے چھے جیڑے ہور لوگ ہو تھے ہار چڑوں دے سی وہ ہار ہو دے گلوے چھے پاندہ سی گا اس سے ترہاں وہ تھے انگریجیاں دا گروپ بھی آیا وہ نہ نے دو جے تا ننگ گے تے میم نے پچھے دو جانو دیکھ کے ایک کر پی آمتھا ٹے گتا اس نے گلوے چھے ہار پا دتا میم پجی گئی آپ دے پتی کو لے بھی تو بھی ہار گلوے چھے پاوا تو انگریجیاں جاکیوں دے گے آپ دی تاؤن کرے بھی تو ہار پا ہونڈو روپیہ دے بھی تا ہار پاوے تو میم دے جیو نو ہتھلا کے کے اندھی بھی تھو روپیہ گڑھا تو بھی ایک عجیب جندگی دا دیکھیا کہ اتھے بھی دیکھ دیکھ کے کبیر نے بانی جی لکھے پندت بھی دیکھ دیکھ کے ٹکے کر دا ہے بھی کچھ دندے ہے تتا ہی ہوتے گلو چھاہر حالانکہ ہو رہا لوکان دے چڑھائی ہندے ہیں جد میں اگے گیا میرا ایک کہانی دسندہ پاوے ہے کہ جد میں ادھو تھوڑا جگے گیا تو او تھے کبیر سیو دی پتھر دی مورتی بنایی ہوئی ہے میں ادھو اگے نہیں گیا کہ جس مہاتمہ نے اتنا سنگارش ساری جندگی پتھر پوجا واسطے کریا اسی ایدو ود او اس مالک دے پیارے ناڑکی بینصافی کرانگے کہ اسے نو اسی پتھر بنا کے پوجان لگ گئے کبیر سیو نے کہا اسی پتھر پوجے ہار ملے میں تو پوجوں پہاڑ اگر پتھر پوجڑنا پرماتما ملدہ ہوئے تو میں پہاڑ پوجڑنوں تیار ہوں کبیر دنیا بابری پتھر پوجڑ جائے کارکی چکی کوئی نہ پوجے جاں کا پیسا کھائے جید آپا روج پیسیاں کھانے ہو چکی نو تاپا توبنی تکھون دے گئے تے اون جڑیاں آپ کڑ دے ہیں آپ ڑھونے ہیں انہاں نو آپا پوچھ دے ہیں اسے طرح گروہ نانک دیو جی بھی مہاراج نے بڑے پیارنا کہ پیارے ہو تسی بیدہ شاصرانوں پڑ کے مکت نہیں ہو سکتے جو بید شاصرانوں کہن دے ہیں اوہ دے کہن مطابقی مکت ہو سکتے ہیں آپ کنہ پیارنا کہن دے ہیں نانک کاغج لکھ منا پڑ پڑ کی جا پاؤ مسو توٹنا آوی لیکھن پاؤں چلاو پی تیری قیمت ناپوے ہاؤں کے وڑا کھاناؤ لیکن اسے کی عجیب اکل دے مالک ہے جو کش گروہ سیو نے کیا ہے اوہ سی دن رات کرن لگے پہے ہیں جو مہاتمہ دے گرنت کہن دے ہیں اوہ سی کرن واسطے تیار نہیں کی کر دے ہیں پچھو اسیونا مہاتمہ دے پھر جو دو اوہ مالک دے پیارے آن دے ہیں اوہ دو اسیونا دی ندیا کر دے ہیں برا پلا کہنے ہیں انہاں منن واسطے تیار نہیں کیوں نہیں منن واسطے تیار کے سانو کام دی کرود لو مہنکار دی یا ارچڑی ہے تسی دیکھ لو بخار والے محبتہ جے مشری کیے کہ تُو کھالا ہے وہ مشریت مٹھی ہے لیکن وہ دے موں دا جائے کا خراب ہندہ ہے اوہ کندہ پرے لہجو کوڑی ہے یہ ہی حالت ساڑی ہے جدو سنت آکے بڑی پیار نہ کہنے دے ہیں کہ دیکھو بھی تُسی بری طرح فسے ہوں یہ اے تھوانو روگ لگے ہوئے ہیں تینہ روگان دی دعائی نام ہے پس ہی انہوں نے کہنے کے تُسی سانوی اپ دے سنو دے تے سنو دے کیوں ہیں اور جس مہاتمہ دی تھوڑے گے گروہ نانک دیو جی مہارائی دی بانی میں رکھ رہے ہیں شبد گوھر نہ سنوڑا ہے جد گروہ نانک دیو جی مہارائی نے بھی آکے اپدیش کیتا دنیا نو سمجھاؤں لگے حالانکہ کل مالک آپ یوں سنسار بچایا پھر بھی سانو پولڑ جیوانو آکے کنی انہوں نے تپچیا کیتی پہلے پائی بکش دار پچھوں دے گروہ کال کمائی بکشش انہوں نے پہلا ہوئی سی پھر بھی سانو ڈیمونسٹریشن دین واسدے انہوں نے کمائی کیتی راتان جاگیاں ٹھیکریاں روڑاں دی شیج کیتی اک پوندہ اہار کیتا پاری کری تپچیا بڑے پاگ ہر سو بنا آئی بڑے پاری تپچیا اگر مہاتمہ دی جندگی پڑی گئے پیاریو دل کمدہ ہے کہ کنی انہوں نے دیمین تندی ہے تو آپ دے پدیشنو کنیک لوکہ نے سنیا پتی آس پڑ گئے تند چار سو آدمی نے نام لیا سی ہونا تھو کنی دنیا دے چکر لائیا ہونا دے کوئی گالا سونڈ واسدے تیار نہیں سی کہیں دے سی اکل وگاڑ دا لوکہ دی تو اس سے طرح جاد فردے فردے آپ بندرہ باندے وچ گئے وہ تھے کیونکہ اسی اصل بھی نکل کر دے ہونے ہیں تو کی نکل ہندی ہے جیسے ساڑھے پیر پکمبر کر دے ہے ویسے اسی نکل پچھو کر دے ہیں ہون نکل وچے اصل کتھے ہیں بھائی تو سی دیکھ لو کہ آپ پانی نو رڑک کے او دے وچھو بل بلے تا پیدا ہو جانگے جا دے کی مکھن آجے گا اس سے طرح جی آپاں کسی اوطار دی یا سنت دی نکل بنا لانگے کی اوہ تاگت آجے گی تارنوالی کی اوہ سنتوش آجے گا کی اسی آپ دے جیڑے سانو بندر دی ترہاں کام کرو لو مہمکار ٹپا رہے ہیں کی انہوں نو بس کر لانگے تو جد بندرہ بناب گئے اوہ تھی کرشن دا گوپیاں دا سانگ بڑھا کے اوہ لوگ اس سے طرح ہی کام چیشتہ دلی چھ لگے ہوئے ساند گروہ شہد دیکھ کے بڑے ہی پیپیت ہوئے اوہ نا نو سنجھوڑ لگے کہ کڑ جو آگیا بھئی ہون تھوانو پتا ہے کہ جیڑے لوگ ریتی روائے دے بیچے لگے ہندے ہیں اگر آپ پونا دے ریتی روائے نو تھوڑا جاوی پمے تانچ کر دیئے تو انہ تو برداشت ہونہ بڑا اوکھا ہے اوہ کہیں دے کی مہاراج کی ترتی ہو رہا ہے یا پون ہو چل رہی ہے یا تارے ہو رہا ہے یا سور چندرمہ ہو رہا ہے کل جوگ دے کی نشانی ہے سانو کی میں پتا لگے کہ کل جوگ کمیں آگیا کتھے رہندا ہو تو گروہ نانک دیو جی انہا جو ساگ بنا رہے سی گے نکل کر رہے سی اصل دی انہا بڑے پیارنا دست دے ہے کہ دیکھو پیارے ہو آگ کال جو ہے وہ کتھے رہندا ہے بڑے پیارنا دست دے ہے جی رام کلی محلہ پہلا اسٹ پدیاں ایک کونکار صدگرو پرشاد پنہ نو سو دو سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دینیار تپت رہے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دینیار تپت رہے گروہ نانک صاحب کہیں دے دیکھو پیارے ہو چندرما بھی وہی چڑ دا ہے اسمان تے تارے بھی وہی ہے سورج بھی وہی تپ رہے دن بھی وہی ہے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دینیار تپت رہے ساتر تی سو پون چلارے جگ جی کے لے تھا وہ کیسے کھوڑا پیارنا کہیں دے پون بھی وہی ہے اور تارتی بھی وہی ہے بندے بھی اس سے تراندے ہاتھ کان ناک وغیرہ سب کچھ پیچھلے جگاں وڑا ہی ہے تو کہیں دے پھرک تو کہیں دے کار جگ جیوان دے اندر پرویش کر دا ہے کہ پھرکانڈ دا برتارہ ہو رہا ہے اصل دی نکل ہو رہی ہے پھرکانڈ دے اندر چوٹھے اوتار بن گے نکلی گروہ بن گے اصلی گروہ دے نکل کر کے اس سے تراندہ بیٹھنا اس سے تراندہ بولنا تو ہو جا سب کچھ بڑاؤں گے پہلا آونا ناو چیلیاں بڑاؤں گے پھر اونا ناو کام چیشٹا کرنگے اوپرو بی بی پہنڈ اندرو اورت سنجھنگے کل جگ نو ہورکیڑا تھا ہے جیوان دے اندر پرویش کرنا ہے وہ کہندے اے جگ دے وچ آ کچھ ورتنا ہے گروہ نانک صاحب کہندے اے ورت رہا ہے کیونکہ گروہ نانک نے بڑے مٹھا دے اندر ہو رہا تھا جا کے جا جا دیکھے اسی گھا جس مندر دی پوجا کھانگے اسے ترمستان دے وچ بے عدوی کرنگے ساتر تی سو پان چولارے جگ جی کے لے تھا وہ کیسے جیون طلب نیوار جیون طلب نیوار گروہ نانک اس پرماتمہ دے کے فریاد کر دیا کہ اے پرماتمہ تو جیوان تے رہے مکار تو دیا کر کیونکہ اے جیو کل جگ دے پر پاویٹ ہے کوئی پجندی طرف نہیں ہوں دا کوئی نام دی طرف نہیں ہوں دا گا تے سارے ہی باروں کوش ہے اندروں کوش ہے جیون طلب نیوار جیون طلب نیوار ہوئے پرماناں کارن کرے تیاناں کل لکھن ویچار گروہ نانک اس پرماتمہ دے کل جگ دے اے لچڑ ہے کوہ کو جا جا ہوں گاں جیڑا جروانا ہے جیڑا دا ساتھ میں نو مگر لالندہ ہے کبیر سیب نے کیا سیگا پھٹی اکھ ببیک کی لکھے نا سنت اے سنت اونا لوکاں دا کسور نیتبیر سیب کہندے اے ساڑا کسور ہے ساڑی ببیک بودھی دا کسور ہے جس کے سنگ داس بیس ہے تس کا نام ہنت جس دی پالٹی ٹکڑی ہے اوٹھ دنیا جندی ہے جے کوئی نام دا رسیہ ہے کہندے جی یہ دے مکان اچھے نہیں کہتھے دنیا دا کٹھنی گا ہون دس سو مہارا ساوان سے کہندے ہوندے سیگے کہ جی ہونہ نو کسے نے پوچھیا کہ جی مہاتما دی کی نشانی ہوندی ہے وہ کہندے کہ بوڑ لائکے رکھنوں نے انہیں تک کمائی دیکھنی ہے کیس واسطے آپ کہندے لگے اوہ کرجو دیویچ گروہ نانے کہندے پوچھے جندے ہے ہووے پروان کرے تیانا کل لکھن ویچار کت دیس نہ آیا سنیئے تیرت پاس نہ بیٹھا برو نانک صاحب کہندے میں دھنو کی دس ساوی امریکہ تو آیا کڑ جو یا انگلینڈ تو آیا یا ہندوستان چو آیا ہے میں کیڑے ملک دا نالما اوہ دا تھوڑے سا رہے ہیں دے آپ دی کلا اندر پیدا کر کے نہ جا رہے ہیں میں کیڑے تیرتے دس ساوی کیڑے تیرتے ہو بیٹھا ہے بھی توسی اوٹھے نہ جائے ہو اوہ دا تھوڑے دلا دے اندرے جگہ بڑھا کے تھوڑے اندر کدرے کام دی لہر اٹھائی اندرے کدرے کرو دی کدرے مو دی کدرے ہنکار دی ایک کالکار دے لچھن ہے جو کش ارسانو باندر دی طرح نجا رہے ہیں جی کہ تے دیس نہ آیا سنیے تیرت پاس نہ بیٹھا داتا دان کرتے نائی محلے اُسار نہ بیٹھا اوہ نہ کتے محل بڑھا کے بیٹھا ہے نہ کل جو کوئی دانی کسے نو کر دا ہے بیک بندے نو ہو اوٹھے نہ جاوے اوہ دا دان نہ لوے نہیں پیارے ہو ہون تسی دیکھ لو کال دا جور ہے اوہ باپ بیٹے نو لڑا دن دا ہے پرا پراہ نو لڑا دن دا ہے تھوڑے کولے ہے میاں بی بی جیدہ رشتہ ایدنا پہ بتر ہوندہ ہے اوہ اندروں کس طرح لڑا دن دا ہے تسی دیکھ لو کہ یہ کال نہیں تسی سارے بے چین ہیں کہ یہ سارے جنے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے بھی آپ پہ پیارے ہو بسنا ہے چار در رہنا ہے آپ پہ پیار نہ رہے بھی یہ سوچنے ہی نزندہ کہ یہ سی ایک باپ دے بچے ہیں کنے ہیں جی چار ہیں تو چہاں دے لگ لگ موں ہیں پانچہ دے پنجیپ آسی موں ہیں یہ سواستے گروہ نانک صاحب کہندہ ہے کہ پیرا وہ میں تھواندہ سامی کیڑے یہ وہ میل بچی رہندہ ہے وہ تھوڑے بچی رہندہ ہے داتا دان کرے تہنائی مہلے اسار نہ بیٹھا جے کو ساتھ کرے سوچی جے تپ کر تپ نہ ہوئی یہ کوئی جت ست رکھ دا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بڑھا کے ہو دا کھو لیندہ ہے چاہے کوئی روگ لاؤے بماری لاؤے اور وہ کسے نہ کسے پاس اپ سوڑ دا ہے وہ تھے تپ نہیں لوگ کرنگے پجن نہیں کرنگے بوڑ جرور لائے ہوئے گا تک رو تپ نہیں کرنگے تپ کر تپ نہ تپ کر کڑا ہے بھئی ترمس تھان مندر ہے گردواری ہے سسنکر ہے پوکی ہے تپ کر تپ نہ ہوئی یہ سارے جنہیں اپا ترمس تھان بڑھوں نے تپ کر رہا ہے جے کو ساتھ کرے سوچی جے تپ کر تپ نہ ہوئی جے کو نہ ہو لئے بدنامی کل کے لکھڑے گروہ نانک صاحب کہندے دیکھو پیارے ہو جیڑا کوئی اوس نام نا جیڑا نام کن کن دے ویچ بیاپک ہے وہ دے نہ جڑے گا وہ دے سارے بدنامی کرنگے پہلا تو دے کاروالے ہیں جیڑے وہ ہی چنگی مرمت کر دے ہے یہ کدروں آگیاں وڈاپ آگیا تھا پھر پڑوس وڈے ہیں دیکھلا کہ ایک کڈاک پاکت ہے دو دنہ نکی بن دا ہے جیڑے نہیں ندیا کرنے وہ بھی کرے گا تو یہ کدروں نمیڈی گلت سارے لگیا ہے گروہ نانک صاحب کہندے یہ ہی اوس نام وڈے دی نشانی ہے جی کوئی نام لئے بدنامی جیڑا نام لیندہ ہے وہ دی پھر بدنامی کیوں بھئی وہ دہ دے ہے مہارات ساون سنگھ دے جیڑے کوئی آشری میں جاندے سی گے تو پڑوس وڈے لگ جاندے دہ دن پہلا ہیں اوہ تو گیا نہیں تو اگے جاندہ ہندہ سی گا انہ نے بڑے آکے کہنے مہارات جی سانو لوگ نا پڑوس وڈے تانے مار دے ہے جیسی یوں دے نہیں توکنے کی گا لائد کی گیا نہیں مہارات یا حسکے کہنے دے دسو بھئی ہو رو تھوڑی کی سیوا کرنا اور تھوڑی کی مدد کرنا تو تھوڑی یاد لاؤں دے پہ لیانو بھی تو سی کہیں کیونی ٹائم کردو سو اس وقت سے گروہ نامک صاحب کہیں دے ہے نام لینڈ وڑے دی کل جو جیڑا ہے بدنامی کرائے گا لوکان وہ تھی جان نہیں دے دے گا جے ایکوں ناؤں لے بدنامی کل کے لکھنے ہی جس سکداری تیسے کھواری چاکر کے ڈرنام جس سکدارے پوے جنجیری تاں چاکر ہاتھوں مارے نام گروہ نانک دیو جی مہاراج کال نو کہیں دے ہے دیکھیں پیارے جیدی سکداری ہندی ہے جیڑا ہنکاریا ہندہ ہے مار اسے نو پہندی ہے جیڑا چاکر بن کے رندہ ہے ان کسی نے کی کرنا ہے تو کہیں دے ٹھیک ہے تیرا جب ہے تیرا راج ہے پر اسی تیرے گریب بن کے چاکر بن کے اس پر ماتما دے رہ رہے ہیں تو چاکر اتھو مرنا پیارے ہیں اسی تیرے راج دے ویچے جو کچھ تو پیدا کیتا ہے اسی اس نو کو دو برتے ہیں اسی تیرے گریبی وجہ دے نالی گریبی تار کے ہی نام جپڑا ہے اسی آب دے سیوکان بھی یہ ہی سکھون واسطے آئے ہیں کہ دیکھو پیارے ہو کہ چیدہ ہنکار کر دے ہوں مشک سمان جان یہ دے ہی سوامی جی نے کہا سی بہتی آٹھو جام ساس دودھارہ نتی ہی چالو ایک دن کھالی جان یہ مشک ہے پانی بھی مشک دہ ایک پاسے موں ہندہ ہے تدوے تھوڑے چرویدیوں کھالی ہو جندی ہے یہ مشک دے ویچے دو پاسے پانی چلدہ ہے ساہ چلدہ ہے اوپرنو بھی کردہ ہے نیچینو بھی کردہ ہے ایک دن کھالی چام ایک دن یہ سواس کھالی ہو جان گئے کہ گروہ نانک دیو جی مہارائی نے کار جڑا سیگا فانو پتہ ہے گروہ ارجن دیو نے کہے گریبی جدہ ہماری تیس اگے کونہ ٹکی کہندہ یہ ساڑی دہ گریبی تارن کیتی ہے وی سو ایس واسطے کار جبنو سب کش دے لچھن دس دیتے تو کڑ جو گروہ نانک دے گے نمشکار کر کے چلے گیا میرا تھوڑے کوڑے کوئی جور نہیں گا کیونکہ گروہ نانک نو کافی انہیں لوگ بھی دیتے بھی تیرا سونے دا مندر بڑا دنے ہیں موتیاں دا لیپ کر دنے ہیں بڑا بڑا تین سہولتان دے سکدہ ہیں گروہ نانک نو کندے مت دیکھ پولا ویسرا تیرا چتناوہ ناؤں موتی تے مندر اس سے رہا رتنی ہوئے جڑاؤں تو کندے اسی کی کرنے ہیں چار دنے تکٹنا ہے میں انہوں دیکھ کے پولنا جاوہاں میں تیرا پرماتمہ دا نام جپنا ہے اور اگے گروہ نانک دیب جی آپ دے پیارے آنوں سنگت نو پدیش کر دے سکھانوں جا سکدارے پوے جنجیری تانچا کرہ تھو مرنا آنکھ گونا کل آئے آنکھ گونا کل آئے تے جگتے کے راریات پاوس جے گن دے تاں پایے کل کل والی سران بیڑی کاجی کرشنا ہویا گروہ نانک دیب جی مہاراج کینے لگے دیکھو بھی پیارے ہو آپ دے سنگت نو کہندے ہیں کہ ایک یوگ دے بچ کی ہے کہ جیڑے نیا کرنواڑے ہیں جج ہے کاجی ہے انہ دے دل کاڑے ہیں جے کوئی انہوں نے وڈی دے دن دا ہے او دے حق بچو فیصلہ کر دن دے ہے بے شک تو کننا بھی مقدمہ چھوٹا کیوں نہ ہوئے او سو وقت دا ایک واقعہ ہے کیونکہ کاجیاں دے حت نیا دی پرنالی سی جی میں جج نیا کر دے ہے تو تیلی دا برد کاجی دے برد دے نال پیڑ گیا تو کاجی دا جیڑا برد سی او مالا سی گا تیلی دا برد تکڑا سی گا او سنے او س برد نو چک کے سڑ دیتا او برد دیتا ہوں ٹوٹ گئی مر گیا کسی نے آ کے دسیا کہ کاجی صاحب تیلی دے برد نے تھوڑا برد پڑا مار دیتا او دو دا دل ٹھیک ٹھاک سی گا او کہیں لگیا کوئی گل نے بھی ڈنگر کڑا کہہ دے سکھائے ہندے ہے کیونکہ وہ سمجھ گیا ابھی کسے میرا برد جڑا سی گا او اس نے تیلی دے برد نو ماریا ہے ٹوٹ گئی دا کوئی گل نے ڈنگر سی کی کسور ہے او پھیرا دا نہیں جی تھوڑا برد تیلی دے برد نو مار دیتا او لڑکے نوکن دا لیاوی لال کتاب او لال کتاب کر لی ٹوٹ گئی لگیا لال کتاب دا فرمان ہے او تیلی نے بیل پڑایا ہی کیوں بیل پڑایا ہی کیوں کھاڑ کھائے کرے میں شٹنڈ بیل کا بیل تیر پیئے ڈنڈ سو پیاریو آج کل اے نیا پرناڑی گرو نانک صاحب کہن دے جو جو بہنہ آ رہی ہے او دے بچے آ کچھ ہونا ہے ہاں بھائی کل 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 والی سران بیڑی جمجم جتوین کا ہے جنیو چاہے تسی برما دے بڑھائے ہوئے بید پڑھ لو چاہے گروہ نانک دی بانی پڑھ لو ستائی سمرتیاں پڑھ لو اونہ دے وچ سب گون دوش دسے ہے کہ جنیو کس طرح پڑھنا ہے کس طرح دا جت ساتھ رکھنا ہے پوجا کرنیت کی کوئن ہونے چاہیے دے ہے تو آپ کہیں لگے جدو تھوڑے اندر سنتوش ہی نہیں تھوڑی اوہ جگہ جس عشن دی تیو پوجا کر دیوں اونہو اندر پرگٹ ہی نہیں کرے آگا جت بین کہے جنیو جنیو دا متفلتہ اتنے ہی ہندہ ہے پیارے ہو کہ اسی وہ تاگیج بج جانے ہے کہ ایس تو باد اسی کوئی بریائی کام آنگ تو کم نہیں لماں گے کہ اہی بھی نہیں تاگا ہمتا گا ہون اسی رسوں بڑھا لینے ہیں جن میں گروہ گوبیند سنگھ نے کڑا پونڈ لگیا کہا سیگا کہ دیکھ بھی سکھا سکھی سوندی ہتھ کڑی لگی ہے ہون پرائی تھن پرائی اسٹری چید کڑا تیرا ہلدہ روے گا حصول توڑ دیں گا میرا ساج ہون تسی دیکھ لو جنیو بھی اسی پونے ہیں کڑا بھی پہن دے ہیں تو کنگا پونڈ لگیا بھی انہوں نے دین لگیا بھی کیا کہ دیکھ بھی کنگی دے گونتا آرن کریں کنگی پہلا آرے ناڑ ہڈ جراؤں دی ہے پھر سرتے سوار اندھی ہے تیدے طرح پرجا پرجا کٹ مرے تیدے طرح جو نام جپڑا ہے یہ نہیں بہانہ بھی میرا سر دخدا ہے پیر دخدا ہے میں تو بیٹھیا نہیں جاندہ جی چکر ہوندہ ہے تسی دیکھ لو گروہ نانک صاحب کہن دے سارا دن میں دوری کرائے ہر سمرن بھیڑے بجر سر پڑا ہے کو سارا دن سی آب دے پیٹھ دا ٹبر دا اندری گیاں دے پھوگان دا کی کی نہیں کردے جو نام جپڑا ہے تو وہ ہر سمرن بھیڑے بجر سر پڑا ہے وہ تو کہنے جی نید ہوندی ہے چکر ہوندے ہے جی من نہیں لگ دا دسو بھی لاؤں گے تا لگونا اس واسطے گروہ صاحب پیار نہ کہن دے ہے ساریاں سمرتیاں برما دے بنائے بیدان دے وچوی اے ہی صفت ہے وہ ہی گروہ نانک صاحب کہہ رہی ہے پاتھ وین پو جا ساتھ وین سنجم جاتھ وین کا ہی جنے ہو نا وہ تو وہ تلک چڑاو سچ بھیڑے سوچنا ہوئی کہلے پندت روز نوڈا بھی ہے تلکی بھی لاؤں دا ہے پو جا بھی کر دا ہے لیکن جڑا اندر ہے وہ دنیا دے پدار تھا واسطے دنیا بھی شکلان واسطے کلب دا ہے یہ صرف پندت واسطے نہیں جے ساڑے اندر بھی یہی چیزیں اسی بھی دکھاوے دی پکھ دی کر دے ہیں پیارے ہو کیونکہ اسی دوسرے انہوں تانہ دنے ہیں کہ اوڈے چیزیں نقصہ نہیں یہ ریک واسطے ہی ہے پھائی دیا سنگھ نے لکھیا سی سکھی صدق نہ پہنڈ دی دور منجل گلہ مار دا بیٹھ کے کرے سکھا دیا سنگھ نہ سکھیا سکھی تینے پائی کچھ نوں گجرگے بھرے سکھا یہ نہیں کہ بیونہ نے گروہ نانک نے صرف پندتان واسطے لکھیا ہے وہ تو پندتان دا جو اور سی گا جس ویڑے بانی لکھی ہے آج جو لکھن جو کچھ آج جسی کر دے ہیں لوگ وکھاوے دا تو سانو بھی لکھ دیں گے جیس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں ناو تو وہ تلک چڑھاوے ناو دا تو دا تلک ہی چڑھاوے لیکن ہردہ چڑھاوے دنیا سے پدار سانو باس سے کلب رہا ہے جی ناو تو وہ تلک چڑھاوے سچ وین سوچنا ہوئی کل پروان کتیب قرآن پوٹی پندت رہ پوران جدو گروہ نانک دیو جی مہاراج آئے سی او س وقت بڑے شراد پابند مسلمانہ دار آئے سی گا پورنا نے کیا سی گا کہ تسی کوئی آدمی پران گیتا نہیں پڑے گا کوئی پندت رہوں نہیں منے گا تسی کی کرو قرآن نو منو بولویا نو منو کیونکہ وہ جو سی میں سکھ تیاس دے وچ پڑے آئے جواننا ایسا سی کہ کوئی مورتھی پوزہ بھی نہیں کر سکدا سی گا پندت لوگ اندر وڑ کے پومے بچارے وہ ناد پور لین دے سی گے سنکھ بجا لین دے سی گے اس واسطے گروہ نانک سہیب وہ سویڑے دی پھوٹو کچھ کے کندے ہے دیکھو پیارے ہو کل جگدے اندر راجہ نے کس طرح ترمدیوتے بھی پابندی لاتی ہے آج بڑا حچھا راج حسارہ کہ اسی جسویں ترمدیو منیے سانو کھل ہے ساڑے دے کوئی پابندی نہیں کہ اس واسطے اسی نواز پڑھئے روزہ رکھئے گروہ گرنٹ سہیب نو پڑھئے تو جا ارچنا کوشی کریے کوئی کسی نو ٹوک نہیں گی یہ دیموکریسی دا سارا سوکھ ہے اس واسطے گروہ نانک سہیب کہنے دیا ہے وہ سویڑے دی ایک حال تھا حالانکہ میں قرآن اچھی طرح پڑیا ہے پیارے وہ دے ویچ کوئی ماری چیزی نہیں لکھی ہے لیکن جڑے شرہ دے پابند ہے وہ خود نہیں پڑ دے گے جڑے شرہ پڑھائیا وہ ہی لوگ پڑ دے آ اسے تو چل دے ہے کیونکہ یہ اسی قرآن دے سکھیا تے چلیے تا وہ دے ویچ تے یا کہ وہ پرماتما ایک ہے تو سب نو اندرو ملدہ ہے اس واسطے ہو کہنے دے اب ایک اسے دن آل تُسی دشمنی نہ کرو یہ ہی گروہ گرنسیب دے ویچ ہے انہوں نے شروع گروہ نانکرے ایک کو اونکارت کریا ہے اسے درہ مہامل ساو نیوی ایک خدا ایک پرماتما لیکن اسی و جوان نہ جار دے ہون کر کے جدو بٹوارہ ہویا ہے شرہ دے قیدیاں نے گروہ گرنسیب دے پترے پاڑ کے ویچ پکوڑے پاٹتے کران دے پترے پاڑ کے لوکاں نے پکوڑے پاپا ویچے میں آرمی دے ویچ سی کیسے شرہ دے قیدی جیڑے لوک مسلمان سمیدار سی اسی دیکھے اور سردے گرنس چکی پھر دے سی گے سارے پنجیے انگل گیاں پا وہ آنے کوئی یہ نہیں بڑھا جاں مہاراج کرپال کے اندے سچیائی دا بی ناس نہیں ہند آگا جنہا نو سمجھ ہے وہ شرہ دے قیدی نہیں ہندے گے وہ خودے ڈڈو نہیں بندے گے وہ سمندر دے ہنس بندے ہے وہنا دا وشال دل ہندہ کھلا دل ہندہ ہے اور قرآن دے اندر مطا دل دے ویچے خیال ہوگے کوئی بری سکھیا ہے نہیں پیارے ہو کول ملاکے گرو گرنس ہے دے نال ملدہ جلدہ ہے جوان دا پھرکا ارویچ ہے اے پنجابی ویچ ہے کال پر وان کتیب کوران پوثی پندت رے پوران نانک ناؤ پیارے مان کر کرتا تُو ایک کو جان برو نانک دیو جی مہاراج کہیں لگے ہے وہ کرتا پگوان ایک تو مسلمانہ نے پابندی لاتی ہر ایک رحمان کہے گا کھن اسی جس لفج دے جڑے ہونے ہیں لگے ہونے ہیں سانو اوہی لفج پیارا ہوندہ ہے دوجہ لفج نہ سانو کرنا ہوندی ہے کبیر صاحب نے کہہ ہندو کہتا ہے رام ہمارا مسلمان رحمانہ آپس میں دو لڑے مرد ہے مرم نہ کہوں جانا ہندو کہندے ہے سادھا رام ہے مسلمان کہندے سادھا رحمان ہے دونے لڑ دے ہیں پتہ دونے نہیں ہمارا ساونے بسال دے کے کہندے اندر سی بھی ایک پورب دا آدمی سی گا ایک کاول دا آدمی سی پچھم دے علاقے دا دونہ نے سیر کر لیا فسل بھی جنواز تے جدو ٹائم آیا تو دونے چگڑ پے جڑا فاکستان دا سی ہم تو گندم بھی جیں گے تو پنجابی جڑا سی گا وہ آدھا بھی کنک بھی جنی ہے دونے چگڑ دے سی کوئی آدمی دونہ جوانہ دا واقع سی گا وہ آدھا بھی تسی چگڑ دے ہو بیج لیا ہو آپ کو اپنا جد بیج لیا دا ہو کندرہ تسی لفجہ دے چکرنا چگڑ دے ہو چیج اکو تے سیم تو تسی اور رحمان بھی پرماتمہ ہے رام بھی پرماتمہ ہے پلٹو سیم نے کیا سی وے پورو دے پچھم تاکتے محج دےول جائے دوو سرم آرتے نا دیورہ نا مسید کہ جڑے ساڑے چگڑے پائے سند جدو ہوں دے ہے وہ کہن دے آؤ پیارے ہو سچی مسید سچا گردوارہ تھوڑا شریر ہے نام دیو جی کہن دے ساڑا کسے نا چگڑا نہیں اسی تو وہ پوئی دے ہیں جڑا نا بار لے دیورے چاہتے نا بار لے مسید چاہے نامیں سو سویویا نا دیورہ نا مسید اس واسطے سند جدو ہوں دے ہیں سانو پیار نہ کہن دے ہیں سو گروہ نانک دیو جی نانک نا پیار ہے مان کر کرتا تو ایک کو جان ہے او پرماتمہ ایک جے سانو کوئی سمجھاوے سند آکے کہن دے ہیں کہ دیکھو پیارے ہو او پرماتمہ سارے اند ایک ہے او سارے اند داتا ہے او نو تسی اللہ کہلو رام کہلو جد کبیر نو پچھا گیا تو کس دا ہے تو کبیر صاحب کہن دے کہ بھئی کبیر پونگرا رام اللہ دا سب گروہ پیر ہمارے او کہن دا میں تو رام دا سم لو بچہ رام اللہ دونا دائیں ہیں میں سارے گروہ پیر جیدو پہلا ہوئے مالک دے پیارے میں سب دا یادر کر دا ہے کیونکہ وہ سارے پرماتمہ دے پغت ہوئے پرماتمہ نر مل گئے ہیں سو ایس واسطے سنت جدوں بھی گروہ نانک دیو جی جس لیڑے موڈی کھانے تو باہر جا کے سلطان پر بیٹھ گے اوٹھ کشرا دیکھے دیا نے جا کے پچھے ہسی کہ تُو کون ہے وہ کہندہ بھی ہندو کہا تا ماری ہے بھی تُسی مسلمان اج کل تھوڑا راج ہے جی میں کیا ہندو ہے تُسی ماروں گے ہندو کہا تا ماری ہے مسلمان بھی نہ ہے تے جہے جا تُسی میں نے مسلمان سمجھ دیو میں اوہ ہو جا بھی نہیں پانج تت کا پتلہ گئی بھی اکھے لے ماہیں میں پانج تت دا پتلہ ہیں لوگ میرے شریح نو نانک دے ہیں گئی بھی طاقت اوہ پرماتمہ میرے اندر بھی آتے تو اڈے اندر بھی ہے سو اس واسطے سنت قویر سے بھی کہندے ہیں اب بل اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تھے سب جگو پجیا کون پلے کو مندے اس نور تو اس پرکاش تو اس شبتوں تو سارے پیدا ہوئے ہیں وہ سارے آجی تون دن رات نکارہ دے رہی ہے کینو اور سی بلا پلا کی ہے سارے اس پرماتمہ دے بچے ہیں نانک ناؤں پیار ایمان کر کرتا توں ایک او جان نانک نام ملے وڈے آئی تے دو اوپر کارم نئی گروہ نانک دیو جی مہرائی نے سب تو پہلا کار دے لچھن دسے کہ کس طرح جیوان دے اندر پریویش کر گیا ہے ایک کڑ جگ ہے کلا نو پیدا کردہ ہے اس واسطے آپ پیار نہ کردے ہیں کہ وڈے آئی کینو ملے گی جیڑے نام دی کمائی کردے ہیں یہ جگ دے ویچ نہ جپ نہ تپ او دسے آسی جی کوئی جپ تپ کردے ہیں اونو وہ کھولندہ ہے تو سارے شبد نو بچار کے دیکھو جو کچھ میں بولیا ہے اس واسطے آپ پیار نہ کردے ہیں جیڑا نام ہے پرماتمہ دے دروار ویچ جا کے او سنو بڑیائی ملنی ہے اینو نام کہلو پاسکورٹ کہلو بیجا کہلو آپ ایتھو امریکہ جانا ہے پہلا کی کردے ہیں جیڑے امریکہ دے لوک او تھو نمہیں دے ہیں او تھو نمہیں دے ہیں مکر کیتے ہیں انہ کھول جاننے ہیں تو آگ دے مور جیڑے اونا دے ملک دے لوکانے دیتی ہیں او لندے ہیں او تھو دی گورنمنٹ نے جیڑے تو لگ جاندی یا مہر او امریکہ جا داخل ہو جاندہ ہے اس سے طرح پرماتمہ بھی وہ سنتھانوں پہ ایدہ ہے وہ اپنی مہر دے کے پہ ایدہ ہے جنا لوکانے پرماتمہ دے دروار ویچ جانا ہے اونا کھولے دیو مور شاپ اچھی طرح دیکھ دا ہے بھئی ہے اس واسطے آپ پیار نہ کہنے دیا جنہاں نے مالک دے دروار جانا ہے اے مت سوچو کہ سانو کہنے پچھڑا نہیں گرو رامدہ جی کہنے دیا ہے جی جیا ڈانڈ کو لے نا جو گات ستگر کردینی ترکی شاپ وہ پرماتمہ دی طرفوں ہوں دا ہے پرماتمہ انہوں آگ دی مہر نام دی دیکھے پہ ایدہ ہے یہ دیتے لوندے ہیں تگے جو تو دیکھ دے ہیں سو اس واسطے آپ پیار نہ کہنے دے ہیں کہ دیکھو بھی پیارے ہو نام تو وض کے اور کوئی کرم نہیں کہا نام والے انہوں بڑیائی ملے گی اس واسطے دیکھتے ہیں جن نے نام ساریا کیا کرم کمائے ہور جن نے نام دا آسرا شڑتا نام دی جیدے اندر تکھنی پیاسنی جیدے اندر تڑھنی نام دی ہوئی تو کہنے لگے انہوں نے دا حالت کی ہے جن نے نام ساریا کیا کرم کمائے ہور نانک جمپور بدے مار گی یا سنی اپر چور چور سن تے پڑے جاندہ ہے اس دے مار پہن دی ہے پھر پولسوارے نے زندے ہے پولسوارے خوب اوستے مار پہن دے ہیں عدالت سجا کر دی ہے تو دے کیکسور سی بھئی وہ آودہ کار چھڑ کے پرائے کار وچ گیا سیا اس سے ترہاں وہ پرماتمہ ساڑھے شریر اندر ہے اگر اسی ایس کارنو ایس ہر مندرنو چھڑ کے او دی باہر خوج کر دے ہیں ساڑھی بھی چور آلی حالت ہوئے گی جو مالک ساڑھے اندر ہے جو ساڑھی انتجار دے وچ ہے ساڑھے گروہ نانک ساڑھے دے سنگے جی دے کارندر واسٹ ہوگا وہ دو جے دے مانگڑ واسٹے جاندہ ہے تو دوسرا اس نے کتنا اڑا باز اندہ ہے وہ کتنا پلیا مانک ساڑھا سب کچھ تیرے کرے ہے اور جدوں سے باہر خوش دے پھر دے ہیں گرانتھاں دے ویچے پوتھیاں ویچے مندرہ ویچے کی گرانتھاں نو میڑا نی دندے کیوں بھی پیاری ہو کسے گرانتھنو پڑھو سارے تھپڑ مار دے ہے سترے شا فکیر دی کل ابرائے صاحب نے تھوانو کہانی دیسی سی تو بڑا ہاتھ رسدہ گروہ ہر گوبندے وقت تو لے کے گروہ گوبند سکتک ہویا ہے ایک دفعہ سکھ بانی پڑھ دے سی خوب مجھے نال بیٹھے سی گے وہ چلیا گیا جا کے بیٹھ گیا ایک مینٹ کتا ہو بیٹھا گروہ کو لے شکاید کی تھی گروہ گوبند سنگھ نو کہہ لگے مہارا جی دیکھ لو تھوڑے مو دی بانی اوچاری ہوئی کنی پویتر ہے سارے ایجد کر دے ہے ایک گیا جا کے مینٹ کتا مو کیتا پھر پٹھ کر کے بے گیا جیسے ہی آکھیا تو تھے بٹے مار کے پڑھیا ہے گروہ گوبند سنگھ نے اس ستھرے نو بلا لیا کیوں بھی پیارے دس تیرتی شکایت کر دے ہے کہنتا ہے جی ہیتا ہے سچے شکایت یہ نہیں کر دے ہے پرے دیوچ بڑا راج ہے جدو میں گیا تیرے چاہے تو نام نہیں جب دا گروہ کو لے کیل لے کے جائیں گا پہلا تیرے دوچار تا میں مو کیتا ہے جدو مو تھک گیا پھر میں نے کہے تو ہی کر لی بھئی ہون گروہ صاحب جنیاں مرنی مری چلو تیرے اندر ہے ہے کٹ میں سوچتے نہ ہی لانک ایسی جند تلسی یا سنسار کو پیام ہوتیا بندگ گروہ نانک صاحب کہندے سب کچھ کر میں باہر نہ ہی باہر ٹولے سو پرم پلائی پھر کہندے کرا اندر سب بطھ ہے باہر کچھ نہ ہی تُسے جتھو مرضی ہے مشری نو کھاؤ مو مٹھا گروہ گرنف نو جتھو مرضی پڑو یہ سوانستے کہندے ہے کہ دیکھو پیارے ہو جتھے تھوڑی وستو پرماتما تھوڑی شریر اندر ہے گروہ نانک نے چھوٹے یہ شبدے ویچ پیار نہ سمجھایا بھی نہ مگتی جپ چاہ نہ تپ چاہ نہ مندرانچ گیڑے کڑڑڑ نال ہے تو جو کچھ مندرانچ سن دے ہیں وہ دیکھتے املکار نال ہے جو کو گرنف جو پڑھ دے ہیں وہ نو سمجھن وچ ہے یہ کی کہندے ہیں بید کتیو کہو مت چھوٹے کلیر سہیو کہندے چھوٹے نہیں بڑے اتو مہاتمہ نے پویتر مہاتمہ گروہ نے لکھے ہے بید کتیو کہو مت چھوٹے چھوٹا جو نہ بچارے جیڑا گرنفہ نو بچار دانیو چھوٹا ہے پلسی سہیم نے گروہ نانک دی بڑی تریف کری کہندے گروہ نانک بڑا سورما بہادر سی گا جی نے آف دے گرنفہ نو پویتر رکھیا وہ دے وچی میڈ شراب نو جگہ نہیں دیتی کہ اسی میڈ شراب جیڑے گرنفہ نو مننواڑے ہیں تُسے سوچ کے دیکھ لو کہ اسی توبہ کر دے ہیں گروہ نانک سہیو کہندے آیا تار تیتے سب نو جیندائی کو جائی حق ہے بکری پاتی خاتھ ہے تاکی کر دے خال جو بکری کو خاتھ ہے تنکہ کبن حبال تُسے کہانی پڑھ کے دیکھو لہور دنی چندی جد گروہ نانک سہیو جی لہور گئے تو تھی دنی چند سراد کر رہا سی گا آپ دے وڑے رہاں دا تو گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے لگے تُو تا کھیر تے پرشاد بڑھائی بیٹھا ہے تے تیرا جرا وڑے ہے وہ تا رہور جون چاہے وہ تا بگے آردی جون بے چاہے تو تا تے کھانا ہی نہیں تُو بڑا پریشان ہویا کہ مہاراج جی تے دیوچ کیر آ جائے ہو تا بڑے اچھے ویشنوں سی گے تے یون کیوں ملی تُو کہیں لگے بھی دیکھ تُو جا تا سنت اچھتے نپانی دنے ہیں کو دے ہوتے تُو چھٹے مار دیں تو تیرنا بات کرو گا پھر شریر شڑو گا حالانکہ سنت ایسا کر دے نہیں پھر پھر وہ کسے کوئی ہونا دا جیب ہندہ پشلا جس طرح کبیر صحیب اٹھ جنم دھرم داس اور تو نا دے مگر پھر دے رے نیرو نیما دے کدے یون دے کرے کمیں بالکبن کے ہون دے کدے کمیں ہون دے سی لیکن ہون نے اس دے اتوار نہیں کیتا سی گا آخر ترمداز دے جامنے جاکے ہون دی پشان کی تھی نام دےنا کوئی ممولی بات نہیں ہون دی پیارے ہو تو گروہ کدے ہوں گی نہیں وہ بولیا وہ کہنے دا تسی تا ویشنوں سی پیو اور تھوانوں کی ہو گیا تو کہنے لگیا میرے پڑوس کسے نے میٹ ترہا ہویا سی ہے میں نے وہ واشنہ آئی میرا دل کی تانت ویڑے کھاڑنوں تیس راستے ہو واشنہ دا بجدہ ہی میں یہ جونی بھی چاہ گیا ہے تو سی دیکھ لو جد اے ساکھی تو کی ہے جد واشنہ دا بجدہ جیو ممولی مرن میڑے واشنہ آئی تب وہ بگیار دی جون چا گیا تیجڑے روج کھانے ہیں سو ایس واسطے تلسی صاحب نے گروہ نانک دیو دی بڑی تریف کی تی ہے سو گروہ نانک صاحب کہنے دیں پیاریو پرماتما تھوڑے اندر ہے لیکن جینے اندروں کھوجیا ہے سو سی اوڈے کھول جاؤ سو تون دسیگا کے اندر کھنے بڑنا ہے کس طرح وہ مالک لوں ملنا ہے جی نانک نام ملے وڈے آئی جے دنوں پر کارم نہیں جے کار ہون دے منگن جائے پھر اڑا ماں ملیتہی